اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویمپائر ڈائریز کے سیزن 3 کے اپیسوڈ نمبر اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے علینا ڈیمن کے پاس جاتی ہے سیلوٹار ہاؤز میں اس سے بات کرنے اور وہیں ڈیمن کلاوس اور سٹیفن کے انویسٹیگیشن کے سارے کے سارے ڈاکیمنٹس کو جلا رہا ہوتا ہے علینا اس سے کہتی ہے کہ اسے اس کی ہیلپ چاہیے کہ وہ اس کو سٹیفن اور کلاوس کا پتہ بتا دے تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ سکے لیکن ڈیمن اس سے کہتا ہے کہ اب وہ لوگ سٹیفن کو کھو چکے ہیں اور کوئی بھی فائدہ نہیں اس کو ٹریک کرنے کا کیونکہ اب وہ ایک ہیومن نہیں رہا وہیں علینا اس سے کہتی ہے کہ وہ اگر ہمت چھوڑ دے گی تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی اور اسے ڈیمن کی ہیلپ چاہیے سٹیفن کو ٹریک کریں کہ ڈیمن اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے اور ان سارے ڈاکمنٹس کو جلا علینا جانتی تھی کہ ایلیرک اور ڈیمن ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے تھے اس لیے ایلینا ایلیرک کے گھر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ سٹیفن اور کلاوس کہاں پر ہیں اور ان کو کہاں پر ڈھونڈا جا سکتا ہے ایلیرک اسے کافی سمجھاتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تمہیں اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے لیکن ایلینا کافی زیادہ فورس کرتی ہے جس پر ایلیرک بتا دیتا ہے کہ وہ دونوں ایسٹ کوسٹ میں کہیں پر ہیں اور سارے کے سارے ویرولپس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کلاوس اور سٹیفن جا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سٹیفن کے ہاتھ میں رے کی انکانشیس باڈی ہوئی وہ لوگ ویرولپس کے پیک کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں جا کر سبھی ویرولپس ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کہ کلاوس ایک ہائیبریڈ ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں بار میں میٹ اور جرمی ہوتے ہیں اور جرمی میٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے کل رات میں پھر سے وکی کو دیکھا میٹ کو لگتا ہے کہ وہ مزاک کر رہا ہے لیکن جرمی کہتا ہے کہ وہ سیریس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وکی کی کسی فیملی ممبر کی ہیلپ نہیں لے کیونکہ وکی ہیلپ مانگ رہے ہیں میٹ اس کی بات پر ایکری کر دیتا اور اس کی ہیلپ کلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر میس لوگ وڈ روین ملا دیتی ہیں ٹائلر کی نا ڈاؤٹ تھا کہیں ٹائلر بھی تو ایک ویمپائر نہیں ہے لیکن ٹائلر کی ڈرنک پینے سو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے اور میس لوگ وڈ کافی ریلیوٹ فیل کرتی ہیں تب ہی دوسری طرف میس لوگ وڈ کیرولائن کی ڈیڈ بل کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہیں کہ وہ ایک ویمپائر سیچویشن میں پس اور انہیں اس کی ہیلپ چاہیے اور وہ جل سے جل یہاں آئے وہیں دوسری طرف ایلینا ٹائلر سے ملنے پہنچ جاتی ہے اور جا کر وہ ٹائلر سے پوچھتی ہے کہ کیا ایسٹ کوسٹ میں کوئی ویئرولپس رہتے ہیں جس پر ٹائلر بتاتا ہے ہاں شاید سے ایسٹ کوسٹ میں ایک جگہ ہے ٹینیسی کے آگے ہی جہاں پر کچھ ویرولپس کا پیک رہتا ہے اور یہ سن کر ایلینا ٹائلر کو تھانکس بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ایلینا سیدھے الارک کے پاس پہنچتی ہے اسے جا کر بتاتی ہے ویرولپس کے ان پیکس کے لوکیشن کے بارے یہ سن کر ایلینا اسے کہتا ہے کہ آج فل مون ہے اور آج کے دن بہت بڑی بیوکوفی ہوگی اگر کوئی ویرولپس کو ایلینا اسے فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے دھوننا ہے اور سٹیفن کی مدد کرنی ہے الارک اسے کافی زیادہ منع کرتا ہے لیکن ایلینا اسے بار بار فورس کر کے اسے ریڈی کرتا ہے الارک اپنے کچھ ویپنز لیتا ہے اور الارک کے ساتھ میں اسٹ کوشٹ کی طرف نکل جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں ٹائلر میٹ کے بارے میں پہنچتا ہے اور وہ میٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا کیللائن کو دیکھا لیکن میٹ بتاتا ہے کہ اس کی کیللائن سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور وہیں ٹائلر بھی کہتا ہے کہ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا کیللائن سے ٹائلر میٹ سے کافی لیتا ہے اور کافی پھینے لگتا ہے جس پر ٹائلر میٹ سے کہتا ہے کہ کافی میں کچھ عجیب سا ٹیسٹ آ رہا ہے جس پر میٹ کہتا ہے کہ اس کی موم بس لوگ وڈ نے اور شریف نے مل کر ٹاؤن کے اندر سبھی ڈرنگز میں روین ملانے کے آرڈرز دی ہوئے ہیں تاکہ سیفٹی مینجز کی جا سکے یہ سنکر ٹائلر سمجھ جاتا ہے کہ شاید سے اس کی موم کو بھی ڈاؤٹ ہوا ہوگا اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کی ڈرنگ میں روین ملا دی یہی پر میٹ ٹائلر کو آفر کرتا ہے کہ آج وہ اس کے ٹرانسفورمیشن کے سمئے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کو باندھنے میں جس پر ٹائلر کہتا ہے ہی زیادہ طلب رہا ہوتا ہے وہیں کلاوس باقی سارے ویرولپس سے ایک لڑکی کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم بھی ایک ہائیبریڈ بننا چاہوگی جس پر وہ کہتی ہے کہ ایک فائلر بننے سے اچھا ہے میں مر جاؤں اور وہیں زبردستی کلاوس اس کو اپنا بلڈ بلا دیتا ہے اور مار دیتا ہے اور ٹرانسفورمیشن کے لیے چھوڑ کلاوس سبھی ویرولپس کے ساتھ میں ایسا کرتا ہے اور اس نے وہاں پر ایک ہیومن لڑکی بھی رکھی تھی جس کا بلڈ پی کر وہ لوگ اپنا ٹرانسیشن کمپلیٹ کر سکے بھائی ہم دیکھتے ہیں جہاں ایلینا اور ایلیرگ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ایلینا ایک لیک کے پاس کھڑی ہوتی تب ہی ڈیمن وہاں آ کر اسے دھکا دے دیتا ہے ڈیمن کو دیکھ کر ایلینا کہتی ہے کہ تم آخر یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر ڈیمن اسے کہتا ہے کہ اسے ایلیرگ نے بلایا اور ایلیرگ بتاتا ہے کہ بھلے ہی تم نے اپنے گلبرٹ رنگ مجھے دے دی اور تم بھی ایک ڈوپل گائیں کرو یا پھر جو کچھ لیکن میں اس سوسائیڈ میشن پر بینا کسی بیک اپ کے تمہیں نہیں لاسکتا تھا اسی لئے میں نے ہی ڈیمن کو بلایا ہے جو سن کر ایلینا کو تھوڑا گصہ آتا ہے اور ڈیمن ایلینا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج فل مون ہے اور وہاں پر کافی سارے ویرولز ہیں تو ہمیں ان کے آس پاس نہیں رہنا چاہیے یا ہمارے لئے خطرنا ہے لیکن ایلینا اس کی ایک بھی بات سننے کو تیان نہیں تھی اور ایلینا بار بار اس کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں اسے سٹیفن کو بچانا ہے اور وہ جان کے رہے گی کہ کلاوس اور سٹیفن کر کیا وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سارے کے سارے ویرولز ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں وہاں ہی رے دیکھتا ہے جو کی شاید سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی باڈی ٹرانزیشن کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے بلڑ آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کلاوس گھبرا جاتا ہے اور وہاں ہی سٹیفن کلاوس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اتنے سارے ہائیبریڈ سلیفز کا کرے گا جس پر کلاوس کہتا ہے کہ یہ سلیفز نہیں بلکہ میری آرمی اور سٹیفن پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سی جنگ لڑنے جا رہا ہے جو اسے اس آرمی کی ضرورت ہے جس پر کلاوس اس سے کہتا ہے کہ وہ کوئی جنگ نہیں لڑنے جا رہا ہے لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اس کے اوپر اٹیک کرے اس کے پاس آرمی پہلے سے ہی ہوگی تو کوئی جنگ ہی وہیں ویئرولفز کے کیمپس میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سب ہی ویئرولفز ہوش میں آنے لگتے ہیں اور وہیں پر اس لڑکی کو کمپل کر کے کلاوس اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کو اپنا بلڈ پینے دے تاکہ سب ہی اپنا ٹرانزیشن کمپلیٹ کر سکتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رے عجیب طریقے سے اٹھتا ہے اور وہاں سے سیدھے بھاگ جاتا ہے سٹیفن رے کے پیچھے جاتا ہے اس کو ڈھوننے کے لیے اور وہیں دوسری طرف ڈیمن ایلارک اور ایلینا وہ تینوں بات کر رہے تھے اور رے ان کی سین کو اسمیل کر لیتا اور ان کی طرف بھاگنے لگتا ہے وہیں پیچھے سے آ رہا ہوا ہے سٹیفن بھی دور سے کھڑے ہوئے ایلینا ایلارک اور ڈیمن کی باتوں کو سن لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر رے وہاں سے سٹیفن کو بائٹ کر کے بھاگا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہاں کلاوس آ جاتا ہے اور سٹیفن کلاوس کو ادھر ادھر بھٹکانے لگتا ہے تاکہ وہ ان تینوں کو نہ دیکھ سٹیفن کلاوس سے کیور مانگتا ہے ویر ولف کی بائٹ کا جس پر کلاوس اسے کہتا ہے کہ جب وہ رے کو ڈھون کر لے آئے گا تب وہ اسے کیور دے دے گا جس پر کلاوس وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں پر اس کیمپ میں اور سٹیفن رے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے وہیں رے ڈیمن کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ایلینا اسے ایک ولفین بوم دیتی ہے اور وہ رے کے اوپر فولد دیتا ہے رے اس سے کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہیں ڈیمیجنگ کے ساتھ میں ہی رے ہیل بھی ہوتا ہے اور رات ہونے سے پہلے یہ ایک ویر ولف میں ٹرانسفارم ہونے لگتا ہے وہ ان تینوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگتا ہے تب ہی ڈیمن خود کے پیچھے لگا لیتا ہے رے کو ان سے بچنے کے لیے پہنی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں جیرمی اور مائٹ مل کر اس کے گھر جاتے ہیں وکی کی کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے تاکہ وہ وکی سے بات کرسے مائٹ کو وکی کے ایک فوٹو ملتی ہے اور وہ دیکھ کر وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور جیرمی کے پلان کو آب آؤٹ کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں ٹائلر جا کر اپنی مام سے پوچھتا ہے کہ آخر انہوں نے اس کو وروین کیوں دیا تھا جس پر اس کی مام کہتی ہیں کہ اسے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کیرلائن کے ساتھ میں اتنے سمجھ سے اس کا بیٹا رہ رہا ہے اور کہیں کیرلائن انہوں نے بھی اس کو ویمپائر تو نہیں بدھتا جو سن کر ٹائلر سمجھ جاتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کیرلائن ایک ویمپائر وہ کہتی ہیں کہ کیرلائن ایک مانسٹر اور کچھ بھی کر سکتی ہے جس پر ٹائلر کہتا ہے کہ آپ اس کو مانسٹر بول رہی ہیں لیکن آپ نہیں جانتی ہیں کہ ٹائلر اپنی مام کو لے کر جاتا ہے لوگ ووڈ سیل میں اور وہاں لے جا کر مام کو سیفلی سیکیور کر کے باند دیتا ہے بند کر دیتا ہے ایک رون میں جس سے وہ اس پر اٹیک نہ کر دے اور خود کو چین سے باند دیتا ہے ٹائلر کا ٹرانسفورمیشن شروع ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کی مام کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتا ہے وہی دوسری طرح ویرولف کیمپ میں بھی سارے کے سارے عظیب طریقے سے زومبیز کی طرح اٹھنے لگتے ہیں اور ویرولف میں ٹرانسفارم ہو کر کہ کلاوس کے آس پاس سرکل بنا کر چکر لگانے لگتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیمن کے سامنے رے آجاتا ہے ویرولف میں ٹرانسفارم ہو کر اور اس کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی سٹیفن وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے سٹیفن ڈیمن سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کئی بار منا گیا کہ میرا پیچھا مت کرو اور مجھے ٹریک کرنا بند کر دو لیکن تم میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو جس پر ڈیمن اس سے کہتا ہے کہ اسے اس کو نہیں بلکہ ایلینہ کو سمجھانا چاہیے اور یہ سارا پلان ایلینہ کا ہی تھا اور وہی ان سب کو وہاں لے کر آئے سٹیفن اس سے کہتا ہے کہ وہ خود بھی یہاں سے چلا جا اور ایلینہ کو بھی یہ بس سمجھا دے اور ڈیمن وہاں سے نکل جاتا اور سٹیفن بھی واپس کلاوس کے پاس جاتا ہے سٹیفن کلاوس کے پاس رے کی ڈیڈ باڈی لے کر جاتا ہے اور وہیں دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے ویرولز مرچواز کافی زیادہ گصہ میں ہوتا ہے اور سٹیفن سے کہتا ہے اس کو مجھے ماننا پڑا کیونکہ وہ کافی وائلنٹلی بیہیف کر رہے تھے اور کچھ خود با خود مر گئے سٹیفن کو وہ اپنا بلڈ دیتا ہے اور سٹیفن وہ بلڈ پی کر ہیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب سٹیفن صرف اور صرف اس کا ایک اکلوتا سولجر ہے اور وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں ایلینہ اور الارک بیٹھ کر کار میں ڈیمن کا بیٹ کر رہے ہو اور ایلینہ کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہم گلت کیے اور ڈیمن کو وہاں پر اندر چھوڑ کر چلے آئے جس پر الارک کہتا ہے کہ جنگل کے اندر ویرولف اور ویمپائرز ہیں جو کہ خود کا دھیان رکھنا جانتے ہیں لیکن مجھے ایلینہ تمہارا دھیان رکھنا تھا اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ یہاں وہ لوگ پیرنٹنگ کے بارے میں کافی بات کرنے لگتے ہیں جس پر ایلینہ کہتی ہے کہ الارک تم کافی اچھے پیرنٹنگ اور وہیں تب تک وہاں ڈیمن پہنچ جاتا ہے اور ڈیمن جا کر ان سے بات کرتا اور یہ دیکھ کر ایلینہ کافی زیادہ ریلی فیل کرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ چلو وہ لوگ گھر کی طرف نکل جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں میٹ بھی وکی کا کچھ سامان لے کر جرمی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہ جرمی کے ہیلپ کرنے کے لیے تب ہی وہاں وکی آتی ہے اور جرمی سے کیسے اس کی ہیلپ چاہیے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ واپس آ سکتی ہے بس وکی اگر جو بتائے وہ چیز جرمی کو کرنی ہوگی جرمی اس کی بات سنی رہا ہوتا ہے تب ہی جرمی کے ایک ونڈو ٹوکتی ہے اور وکی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اینا وہاں آ جاتی ہے اینا وہاں آ کر جرمی سے کہتی ہے کہ اسے وکی کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہوگا اور اس کی بات نہیں سننی چاہیے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں ایلینہ ڈیمن آپس میں بات کرتی ہے اور وہیں ایلینہ ڈیمن سے کہتی ہے کہ آخر تم نے اپنا پلان کیسے چینج کیا جس پر ڈیمن کہتا ہے کہ میں گلت تھا اور سٹیفن کے اندر ابھی بھی ہیومینیٹی ہے کیونکہ سٹیفن نے اس کو رے کے حملے سے بچایا جبکہ چاہتا تو وہ اسے مار سکتا تھا وہ کہتا ہے کہ اب ہم پھر سے پودی کوشش کریں گے اور سٹیفن کو واپس لاکر مارے وہیں ڈیمن بھی ایلینہ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے اپنا مشن ابوٹ کیوں کر دیا جس پر ایلینہ کہتی ہے کہ اس نے یہ ڈیمن کے لیے کیا اور وہ نہیں چاہتی کہ ڈیمن کو اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جس پر ڈیمن کہتا ہے کہ جب ہم سٹیفن کو واپس لے آئیں گے تب وہ دیکھنا چاہے گا کہ ایلینہ کے اندر جو ہمدردی ہے ڈیمن کے لیے کیا وہ ختم ہوتی ہے پھر تب بھی رہ جاتا وہیں دوسری طرف ہم دیکھنے ہیں الاریک ایک بار پھر سے جرمی اور ایلینہ کی پیرنٹنگ اور ان کی سیفٹی کے لیے ان کے گھر پہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے وہیں ٹائلر کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اپنی مام کو اپن کرتا ہے جس سے اس کی مام کافی زیادہ ڈرچ وہ کہتی ہے کہ وہ کیللائن کو کچھ نہیں ہونے وہاں سے نکل کر وہ بل کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں کیللائن کو چھوڑنا ہوگا جس پر بل کہتا ہے کہ اس کی فیملی کا رول ہمیشہ سے سیم رہا ہے کہ اگر کوئی ویمپائر ملے تو وہ سب ہی مانسٹر ہوتے ہیں اور انہیں ایک طریقے سے ہی تریٹ کرنا بل اسے چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بل کیللائن کے پاس پہنچتا ہے اور کیللائن اسے دیکھ کر شوق رہ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ویمپائر ڈائرے اس کے سیزن 3 کا اپیسوڈ نمبر 2 ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبارہ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں